السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زلحجہ کے مہینے میں یعنی بقرعید میں شروع کے نو دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں اس پر ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو میں کافی سارے بھائی بہن کے کمینٹس آئے تھے کہ بقرعید میں روزہ رکھنے کی کیا فضلت اور ثواب ہے عید الازہاں میں کتنے روزے رکھنا ضروری ہے ایک یا دو کچھ بھائی نے کمینٹ کیا کہ سنا ہے صرف ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے اسی میں یہ بھی سوال کیا گیا کہ اگر کسی کے ایک دو یا کچھ روزے چھوٹ گئے تو کیا وہ آگے روزے رکھ سکتا ہے اور ان روزوں کی نیت کیسے کرنا چاہیے نیت کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے ناظرین انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ سمات کریں گے اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اچھی طرح سمجھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبا دیں عید الازحہ میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ سواب ہے اس سلسلے میں ترمیزی شریف کی ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالی کو عید الازحہ کے پہلے عشرے یعنی شروع کے دس دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو پسندیدہ ہو اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے پیارے دوستو اید الازحہ کے نو دنوں میں یوم عرفہ نو زلحجہ یعنی بقرعید کی نو تاریخ کو روزہ رکھنے کی ایک خاص فضیلت بھی آپ سمات کریں ترمزی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا یعنی اس سے گناہ ختم ہو جائیں گے یعنی اگر آپ اید الازحہ میں نو تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالی آپ کے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف فرما دے گا اید الازحہ کے یہ روزے مستحب ہیں فرض واجب نہیں ہیں یعنی اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو سواب ملے گا اور نہیں رکھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں رکھنا بہتر ہے اگر شروع میں یا بیچ میں کچھ روزے چھوٹ گئے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جو روزے بچے ہیں آپ انہیں ہی رکھ لیں اور صرف ایک روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسے نوز الحجہ عرفہ کی دن کا روزہ اید الازحہ میں صرف ایک روزہ رکھنا جائز ہے مکرو نہیں ہے لیکن اید الازحہ کی دس گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے ناظرین اور اید الازحہ کے یہ جو روزے ہم نے آپ کو بتا ان کی نگت کیسے کی جاتی ہے کس طریقے سے کرنا چاہیے اس پر ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنا دی ہے اوپر آئی کارڈ بٹن میں یا اس ویڈیو کے آن میں آپ دیکھ سکتے ہیں